پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کی محبت کے فرب کے لیے ہے تو اس کا اجازت چاہیے حضرت جی اور دعاوں میں بہت یاد رکھے گا جیز آپ کو لائکہ ہے بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی ماشاء اللہ ماشاء جمشید اللہ منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تمہارک و تعالی آپ کی محبت کا قبول فرمائے اور آپ جیسے کریں شیخ کی جو ہے بے پناہ محبت چاہیے واقعی یہ محبت جو ہے اصل میں تو اللہ کی محبت کی سیڑھی ہے کیونکہ اصل تو اللہ کی محبت مطلوب ہے کیونکہ اللہ کی محبت ہی اصل میں وہ قابل نجات اور قابل قرب ہے لیکن شیخ بمنظر سیڑھی کے ہوتا ہے جیسے مام رومی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں چھت پہ جانے کے جیسے سیڑھی لگائے جاتی ہے تو سیڑھی کیونکہ واسطہ بنتی ہے چھت پہ جانے کا ایسے شیخ کی محبت جو ہے وہ واسطہ بنتی ہے اللہ کی محبت تک پہنچنے کا اور ظہر ہے جب اللہ کی محبت مطلوب ہے تو ظہر ہے کہ شیخ کی محبت بھی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے شیخ کی جو ہے شدید محبت نصیب فرمائے اور اس میں بزید ترقی نصیب ہو یہی تصور انسان باندے کہ میرے شیخ جو ہے وہ میرے لئے دنیا میں سب سے زیادہ نافع ہیں مجھے اگر نافع پہنچ سکتا ہے تو میرے شیخ ہی سے پورا نافع کامل نافع پہنچے گا یہ تصور باندیں اور یہی تصور کریں کہ شیخ سے میں اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا اور باقی ہے کہ ویتر سے پہلے دو رکعت اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں بلکل میں ان دو رکعت کی اجازت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان دو رکعت کو آپ کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے اور جن لوگوں کے لئے بات نہیں ہے تو ان کو بھی بتا دوں کہ جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں رکھا ہے جس کی اجازت جمشیداللہ مانگ رہے ہیں کہ ویتر کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی نفل دو رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد قبلہ رخالتی پالتی مار کے بیٹھ جانا ہے اور ایک سو تین دفعہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من ظالمین اور اس تصور کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ کا فیض ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے دل میں اتر رہا ہے اور دل میرا روشن ہو رہا ہے اس تصور کے ساتھ ایک سو تین دفعہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر دم کریں اور اس کے بعد کھڑے ہو کے آپ تینوی طرح ادا کریں یہ فورٹی ون ڈیز عمل کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا اللہ جیسے گویا کہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے پاس اپنے اللہ کو محسوس کریں گے اور واقعی جن لوگوں نے کیا ہے بہت سے لوگوں کو دو چار دن کے اندر یہ کیفت نصیب ہو گئی اور اللہ کی قرب کی وجہ سے ان پر ایک گریہ تاری ہو گیا یہ کیفت ہو گئی اور واقعی بڑا عجیب و غریب عمل ہے تو اس کی اجازت جو ہے جو شہد عالم آپ کو بھی دیتا ہوں اور جو ناظرین حاضرین دیکھ رہے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دل سے اجازت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ عمل ان سب کے لئے اللہ تبارک و تعالی نافع بنا دے آمین یا رب العالمین آمین جزاکر اللہ خیر عزتہ آپ کی اتنے خوبصورت رہنمائی کا